بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتھائی مشکور ہوں سپیریز یونیورسٹی کے سٹوئنٹ کا اور ٹیچرز اہبان کا جنہوں نے الخدمت کے ساتھ مل کے آر فرن بچوں کے ساتھ آج سبز گرین پاکستان کے حوالے سے سجرکاری مہم میں حصہ لیا اور کیونکہ اس وقت پاکستان آگ سیزن کی انتھائی شدید کمی ہوتی جا رہی ہے لاہور جیسا شہر جہاں لودگی بیتاشا پھیل رہی ہے کیونکہ درخت اور ایگری کلچر سپیس کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں اس کے لئے میں اپریشیٹ کرتا ہوں سپیریل یونیورسٹی کے سٹوئنٹ ٹیچرز اہبان کا اس کے لئے بہت سارے ایکٹیوٹیز میں ہمارے ساتھ الخدمت لاہور کے ساتھ سپیریل یونیورسٹی کے لوگ تاونکار رہے ہوتے ہیں بہت شکریہ سپیریل یونیورسٹی کے سٹوئنٹ کا پاکستان کی سب سے بڑی انجیو الخدمت کی کچھ سرگرمیوں کی تصویری جلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں میں پہلے کسی کا رکشہ لے کے دہاڑی پہ چلاتا تھا جو مجھے کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا میں کافی دنوں سے بہت پریشان تھا میں الخدمت فاؤنڈیشن کا بہت شکر گزاروں جنہوں نے مجھے رکشہ فراہم کیا پاکستان زندہ بات الخدمت زندہ بات ماہِ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے یہ برکتوں سعادتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے میں اگر کہوں کہ یہ تو قرآن کا مہینہ ہے اور پاکستان کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے یہ عصار و حمدردی اور انفاق کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اس بار ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ خود ہمارے ملک کے اندر سلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ابھی تک اپنے گھروں سے باہر ہیں اور ہماری امداد کے منتظر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن نے سلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے ریلیف اور رسکیوں کے کام کے بعد بحالی کا کام شروع کر رکھا ہے گھر مسجدیں اور مدرسے ان کے تعمیر کیا جا رہے ہیں اور ان کے کھیٹ اور کھلیان آباد کیا جا رہے ہیں مگر اسی دوران ترکیہ اور شام میں آنے والا ارتباہ کن زلزلہ جس میں پچاس ہزار سے زائد افراد شہید ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پر بھی پہنچی اور ہمارے ورکرز نے وہاں جا کر ریسکیو اور ریلیف میں بھی مدد فرام کی کھانے پہنچانے کا انتظام بھی کیا گرم کپڑے ٹینٹ اور دیگر چیزیں بھی وہاں پر پہنچائیں طبی امداد بھی پہنچائیں ہمارے ڈاکٹرز ترکیہ بھی گئے اور شام بھی گئے اور ہم مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ ہم اپنے ترکیہ اور شام کے بھائیوں کے لیے مزید امداد کا اتمام کریں وہاں پر ہم الحمدللہ وہاں کے یتیم بچوں کے لیے ایک بہت بڑا آغوش بھی بنانے جا رہے ہیں تاکہ ان یتیموں کی کفالت کی جا سکے جو حالیہ زلزلے میں اپنے والدین سے محروم ہو گئے عزیزان محترم پاکستان کے اندر بحالی کا کام ہو یا ترکیہ اور شام کے اندر بحالی کا کام ہو آپ کی امداد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس انفاق میں آگے بڑھئے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ساتھ دیجئے تاکہ ہم لاکھوں جتیم بچوں کی کفالت کرسکیں اور ان لاکھوں افراد کو مدد مہیا کرسکیں جو سیلاب یا زلزلے کی وجہ سے بے گھر ہو گئے